سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی ہزاروں سال پرانی سٹیز سے لے کر عجیب و غریب دکھنے والے کیریچرز تک انڈر وارٹر ریور جیسا فنومنہ ہو یا پھر سمندر کے باٹم سے ملنے والا خزانہ چاہے اوشن ہو ریورز یا پھر لیکز دنیا میں پانی کے اندر بے شمار مسٹریز پائی جاتی ہیں اور پچھلی کئی صدیوں سے ان مسٹریز نے ہم انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے اوشن مسٹریز میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کئی مسٹریز کو سالف کرنے میں ان کے راز جاننے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین سمندر میں ارت کوئیکس اور والکینوں پھٹنے سے بہت بڑی ویوز پیدا ہوتی ہیں ان ویوز کو سنامی کہا جاتا ہے جو بڑی تیزی سے ساحل پر موجود پورے کے پورے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں ٹونگا کے کیپٹل نوکوالوفا کے ساحل سے 65 کلومیٹر دور ایک انڈر وارٹر والکینوں ہے جس کو ٹونگا والکینوں کہا جاتا ہے جنوری 2022 میں یہ والکینوں پھٹنے سے ایک خوفناک سنامی نے جنم لیا جو صرف 20 منٹ کے اندر اندر ساحل تک پہنچ گیا اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 2000 کلومیٹر دور نیوزیلینڈ میں بھی اس کو محسوس کیا گیا ٹونگا والکینوں کو مزید انیلائز کرنے کے لیے جب اس کی سیٹلائٹ فوٹیج کا معاینہ کیا گیا تو ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ اس والکینوں کی شدت ہیروشیما پر گرنے والے نیوکولئر بوم سے بھی 100 ٹائمز زیادہ تھی یہ تو رہا انڈر وارٹر والکینوں سے پیدا ہونے والے سنامی کا معاملہ لیکن ریسنٹلی سمندر میں اور بھی کئی اسٹرینج فنومینا اور کریچرز دیکھے گئے ہیں جو شاید سنامی کی طرح اتنے دینجرس تو نہیں لیکن سب کے رونگٹے کھڑے کرنے میں انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ایٹ سمندر کے باٹم پہ ہزاروں نہیں لاکھوں تباہ شدہ ڈوب جانے والی شپس کا ملبا موجود ہے ان میں سے زیادہ تر کو تو ہم آج تک نہیں ڈونڈ سکے کیونکہ ان کی لوکیشن اور گہرائی اتنی زیادہ ہے جہاں انسانوں کا پہنچنا پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن وقت کے گزرتے نئی ڈائونگ ٹیکنالوجیز کی مدد سے ہم زیادہ سے زیادہ شپ ریکس ڈونڈنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں ایئر 1901 میں گریز کے ایک آئی لینڈ انٹی کتھیرہ کے قریب ڈیپ سی ڈائیورز کو ایک شپ کا ملبا ملا اس ملبے سے ان کو جو کچھ ملا اس نے ہمارے ہیومن ہسٹری کے کونسپٹ کو ہی بدل کر رکھ دیا شپ کے اس ملبے میں ایک بقصہ بھی موجود تھا جس میں ماربل اسٹیچوز، وازز یعنی گلدان، جلری، انشینٹ کوائنز اور ایک زنگ شدہ میٹل کا ٹکڑا بھی ملا باقی سب چیزیں تو سمجھ آ رہی تھی لیکن میٹل کا یہ غیر معمولی ٹکڑا کافی عجیب لگ رہا تھا جب اس پر مزید ریسرچ کی گئی تو ایک ایک کر کے ساری حقیقت کھل کر سامنے آنے لگی شپ ریک میں موجود اسٹیچوز اور کئی جگہ پر رائٹنگ دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ یہ انشینٹ گریز کے دور میں تباہ ہوا تھا لیکن ایکسپرٹس اور ریسرچرز یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ لوہے کا یہ اجنبی ٹکڑا کوئی معمولی چیز نہیں تھی بلکہ یہ انشینٹ گریز کا ایک کمپیوٹر ہوا کرتا تھا اس میں بہت سارے گریز لگے تھے جس کے چھوٹے چھوٹے دانت بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کل کی موڈرن مشینری کی مدد سے ہی گریز کے ایسے دانت بنانا بڑی مہارت کا کام ہوتا ہے یہ انشینٹ کمپیوٹر دورانے سفر شپس کو چاند اور ستاروں کی لوکیشن بتاتا تھا اور اس کے علاوہ یہ فیوچر کی ڈیٹس میں بھی چاند کی پوزیشن کو پریڈکٹ کرتا تھا اب سوال یہ ہے کہ اس دور میں شپ کیپٹنز کو چاند کی لوکیشن پریڈکٹ کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی اصل میں چاند کی گریوٹیشنل پل کی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں ان لہروں میں کیپٹن کو شپ کنٹرول کرنے میں کافی پرابلم ہوتی تھی اسی وجہ سے وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنا سفر تب کنٹینیو کیا جائے جب چاند سمندر کے اوپر نہ ہو یہی وجہ تھی کہ دو ہزار سال پہلے انچینٹ گریکس یہ خاص میکینیکل کمپیوٹر استعمال کیا کرتے تھے نمبر سیون آسٹریلیا کے ایک آئیلینڈ نیو گینی سے ایٹین ہنڈریڈ کلومیٹرز دور سمندر کا یہ حصہ اپنے اندر اتحاس کی کئی تلخ یادیں چھپائے بیٹھا ہے چک لگون کے نام سے جانا جانے والا یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جس کے بوٹم پر بے شمار فائٹر جیٹس، شپس، ٹینکس، ٹرکس اور آرٹریلری شیلز کا ملبہ موجود ہے یہ سب دیکھ کر دیپ سی ڈائیورز کو ورلڈ وار ٹو کا وہ دن یاد آتا ہے جب امریکہ نے آپریشن ہیل سٹون کر کے جپان کی چالیس وار شپس، دو لائٹ کروزرز، چار ڈسٹوائر شپس، نو آگزلری شپس، دو درجن سے زیادہ کارگو ویسلز اور دھائی سو ائرکرافٹس کو تباہ کر دیا تھا آج بھی چک لگون کو انڈر وارٹر گریو یارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہاں صرف چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں جانے سمندر کی نظر کر دی گئی تھی نمبر سکس، انٹاکٹیکا میں جمع ہوئے اوشن کے نیچے موجود یہ یارٹ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران توفانی لہروں میں ٹوب گئی تھی انٹاکٹیکا کے میکسویل بے میں ایک برازیلین جرنلسٹ اس یارٹ میں چار فلم کرو کے ساتھ آئیس برگ سے ہوتا ہوا ایک فلم کی ڈاکیومنٹری کی شوٹنگ کے مقصد سے گزر رہا تھا تب ہی ان کا راستہ تیز توفانی لہروں نے روک دیا توفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی یارٹ برداشت نہ کر پائی اور پانی میں الٹی ہو کر آہستہ آہستہ ڈوبتی چلی گئی پورے ایک سال تک یہ یارٹ اینٹاکٹیکا کے جمع ہوئے پانی کے نیچے بھسی رہی اور کچھ ایسا منظر پیش کرتی رہی ایک سال کے بعد جب اس کو نکالا گیا تو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کو ریپیر کرنا بھی پانسیبل نہیں تھا سمندر کی سطح سے کئی فٹ نیچے ان کو زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ملا جہاں پر آج بھی درختوں کے تنے زمین سے جڑے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ منظر کافی حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے کیونکہ سمندر کے اندر کسی بھی صورت کوئی درخت نہیں گرو کر سکتا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سی بیٹ کا یہ حصہ کسی دور میں زمین کا وہ حصہ ہوا کرتا تھا جو آج کے انگلینڈ اور یورپ کو آپس میں کنیکٹ کرتا تھا مزید ریسرچ سے معلوم پڑا کہ آج سے قریب آٹھ ہزار سال پہلے یہ لینڈ بریج کسی وجہ سے پانی میں ڈوب گیا تھا نمبر فور میکسیکو کے یوکاٹان پینل سولا میں ایک نیچرل وارٹر ریزروائر ہے جس کو سینوٹے انجلیٹا کہا جاتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ پانی کے اندر جاتے ہی پچپن میٹر کی گہرائی کے بعد ایک ریور موجود ہے جو پانی کے اندر ہی بہتی ہے یہ دلکش منظر دیکھنے کے لیے روزانہ کئی ڈائیورز یہاں جاتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر ہی کسی دریا کا بہنا واقعی کافی ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس ہے لیکن آخر یہ ممکن کیسے ہے اوشن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک لائم سٹون کی کیو ہے جس میں اوشن کا پانی زمین کے اندر ہی اندر سے ہو کر آتا ہے اوشن کا سالٹ وارٹر کیونکہ ہیوی ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ کیو میں موجود فریش وارٹر سے مکس نہیں ہوتا اور وزنی ہونے کی وجہ سے کیو کے باٹم پہ ہی رہتا ہے ہائیڈروجن سلفائٹ کا یہ بادل پانی کے اندر ایک ریور بہنے جیسا افیکٹ دیتا ہے نمبر تھری بہامس میں موجود سطح سمندر سے صرف چھ میٹر کی گہرائی پر گول پتھروں سے بنا ایک راستہ دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک نامالو مقام کی طرف جاتا ہے بیمینی آئیلینڈ کے قریب سمندر میں ایک کلومیٹر لمبا یہ راستہ بیمینی روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جب پہلی بار 1930 میں یہ راستہ ڈسکور کیا گیا تو اس کو لے کر کئی تھیوریز گردش کرنے لگی کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ایک نیچرل روک فارمیشن ہے جبکہ دوسروں کا ماننا تھا کہ یہ راستہ انچینٹ ایجپشنز کے کنگ نے انڈر وارٹر ایٹلانٹس سٹی میں جانے کے لیے بنایا تھا بس یہی وجہ ہے کہ یہ میسٹیریس روک فارمیشن یا پھر بیمینی روڈ کافی پاپولر ہے نمبر ٹو میشیگن کی ہیورن لکھ کے باٹم پہ پتھروں سے بنا ایک ایسا اسٹرکچر موجود ہے جو فلحال تو ڈس اسیمبل ہو گیا ہے لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جب یہ اچھی کنڈیشن میں ہوتا تھا تب یہ پریٹن کے اسٹون ہینج کے جیسا دکھتا ہوگا 120 فیٹ کی گہرائی میں پائے جانے والے 9000 سال پرانے اس اسٹون اسٹرکچر کے بارے میں ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ پہلے یہ پانی کے نیچے نہیں ہوتا تھا اور انشینٹ ہنٹرز ہزاروں سال پہلے اس کو کیربو نامی ایک خاص جانور پکڑنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے یہ مسٹریوس اسٹون ہینج ایک جھلک دکھاتی ہے کہ کیسے انشینٹ ہیومنز اپنا پیٹ پالا کرتے تھے نمبر ون دنیا کے کئی سی فرنٹس پر رات کے وقت پانی میں اس طرح کی بلو لائٹ دیکھی جاتی ہے جس کو بائیو لیومنیسنس کہا جاتا ہے یہ لائٹ دیکھنے میں تو کافی خوبصورت ویو دیتی ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لائٹ پانی میں موجود بیکٹیریا اپنی باڈی سے ایمٹ کرتے ہیں سمندری دنیا کے کئی کریچرز ایسے ہیں جو اپنے جسم میں سے کیمیکل رییکشن کی وجہ سے لائٹ پروڈیوز کرتے ہیں یہ لائٹ اتنی دھیمی ہوتی ہے کہ اس کو صرف رات کے اندھیرے میں ہی دیکھا جا سکتا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ لائٹ پروڈیوز کرنے والے بیکٹیریا انسانوں اور آس پاس کی مچھلیوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں